بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فقر فاقع اور غربت کو دور فرما دیں گے جی ہاں یہ کوئی عمل میرا اپنا نہیں ہے یا میرا اپنا بنایا ہوا یا کسی بزرگ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے یہ بزرگوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے وہ اس عمل کو ضرور کرے انشاءاللہ اس کے فائدے اپنی زندگی میں ضرور دکھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعو بين الحج والعمرہ حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہو اس کے کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فقر اور فاقع اور غربت کو دور فرما دیں گے بظاہر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آدمی اتنا پیسہ خرچ کرے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کرنے جائے اور حج کرنے جائے تو حج اور عمرہ کرنے میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیسے ختم ہو رہے ہیں کم ہوئے جا رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ کہیے کہ جو آپ کی جمع پونجی ہے وہ وجہ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چلی جا رہی ہے لیکن یہ معرفت کی باتیں ہیں یہ اللہ رب العزت پر یقین کی باتیں ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باتیں ہیں جن سے سچی بات کسی نے کہی نہیں اور جن سے مضبوط بات آج تک کسی کی زبان سے نکلی نہیں اور جن کی باتوں سے زیادہ قابل یقین باتیں آج تک دنیا میں نہ کوئی انسان کر سکا ہے نہ کر سکے گا تو اگر اللہ سعادت دے موقع دے تو اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ لگاتار حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرنی چاہیے لگاتار حج اور عمرہ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ بار بار اپنے گھر پہ بلاتے ہیں جن کو آپ بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ